اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مہوشت ریس ہے اور میں ایوان اسائٹیک سینٹر میں از ایک لینیکل ڈائیٹیشن کام کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں طبیب ڈاٹ پی کے جیسے کہ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی ایسی غزائیں ہیں جو آپ نے بلکل بھی نہیں کھانی جو آپ کو گردوں کی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتی ہیں یا اگر گردوں کی بیماری ہو چکی ہے تو کون کون سی غزائیں ہیں جس سے آپ نے احتیاط برتنی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں ان پانچ غزاؤں کے بارے میں بات کروں گی اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہو چکی ہے تو ان غزاؤں کا استعمال اپنی زندگی میں ضرور کریں تاکہ آپ آگے ہونے والے مسئلوں سے بچ سکیں سب سے پہلے جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ سبزیاں یا پھل بلکل بھی نہیں کھانی لیکن اب میں آپ کو وہ سبزیاں یا پھل بتاؤں گی جو آپ بہت اچھے سے بہت آرام سے اپنی زندگی میں کھا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے پیشنٹس میں پاس آتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کوسن کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کون سی سبزی کھائیں کون سی غزبزی نہ کھائیں کون سا فروٹ کھائیں اور کون سا فروٹ نہ کھائیں تو جیسے کہ اگر میں نے آپ سے فروٹ این ویجیٹیبل کی بات کی تو اس میں آپ گاجر کھا سکتے ہیں اس میں آپ مولی کھا سکتے ہیں آپ کھیرہ کھا سکتے ہیں کوشش کریں ان غزاؤں کا استعمال کریں جس میں پانی بہت زیادہ ہے جیسے کھیرہ ہے کھیرے میں بہت اچھا پانی پائے جاتا ہے 90% آپ کے کھیرے میں پانی پائے جاتا ہے اور فائبر بہت اچھا ہے فائبر آپ کے بیڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے آپ کے شگر کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ گاجر کا استعمال کریں گاجر آپ کھا سکتے ہیں آپ مولی کھا سکتے ہیں آپ سلاد کا پتہ کھا سکتے ہیں یہ وہ کچھ سبزیاں ہیں جن کے استعمال آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں جیسے سرگیوں کے موسم میں ہمارے پاس گوبی ہوتی ہے ہمارے پاس ٹینڈے ہوتے ہیں ہمارے پاس قدو ہوتا ہے یہ بہت اچھی غزائیں ہیں جن کو آپ ایزیلی اپنی غزا میں شامل کر سکتے ہیں ان کا آپ سالن بنا سکتے ہیں جیسے قدو ہے قدو کا رائستہ بنا سکتے ہیں جیسے گاجر ہے مکس ریجیٹیبل بنا سکتے ہیں آپ اس میں بند گوبی، پھول گوبی، گاجر، مٹر ڈال کے آپ اس کی مکس ریجیٹیبل بنا کے کھا سکتے ہیں پھر اگر میں پھلوں کی بات کروں تو پھلوں میں آپ سیپ کھا سکتے ہیں آپ امرود کھا سکتے ہیں آپ کچھ تک مالٹا کھا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو کس حد تک آپ کا سوڈیم یا پوٹیشنیم لیول زیادہ ہے کیونکہ بسیکل ہم نے سوڈیم اور پوٹیشنیم لیول کو کنٹرول کرنا ہے وہ غزائیں جن میں سوڈیم یا پوٹیشنیم زیادہ پایا جاتا ہے ان کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے اگر وہی بات ہے کہ آپ کس سٹیج پر لائے کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے آپ سیپ کھا سکتے ہیں اور آپ انار کھار سکتے ہیں کچھ ایسے فروٹس ہیں جو آپ ایزیلی اپنی غزا میں شامل کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ دن میں تین سرونگ آپ کی فروٹی ضرور ہو آپ اس کی سموڈی بنا سکتے ہیں آپ اس کے جوز بنا سکتے ہیں یا ایسے اس کا سالڈ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تیسری اہم غزہ جو ہے یوگرٹ ہے دہی کا استعمال کوشش کریں اپنے غزہ میں ضرور کریں ایک تو دہی میں پرو بائیوٹکس پائے جاتے ہیں پرو بائیوٹکس آپ کے سٹرمک کے پرابلمز کو کیونکہ موسلی دیکھا گیا ہے جن لوگوں کو کڈنی کا ایشو ہوتا ہے ان کو پرو بائیوٹکس پرابلمز کی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ دہی کا استعمال اپنی غزہ میں ضرور کریں آپ ناشتے میں یہ ناشتے سے پہلے ایک پیالہ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک چمچ اس بغول کا چھلکہ ڈال کے کھائیں تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی ایک تو آپ کے میدے کو بہت اچھا کرے گا اور غیر ضروری مادوں کو آپ کے جسم سے خارج کرنے میں بہت مددکار ثابت ہوگا چوتھی اہم غزہ جو بہت زیادہ ضروری ہے پانی کا استعمال اگر تو آپ کے گردے بلکل فیلیر کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی اگن سٹیج کی بات ہے کہ کس سٹیج پر ہے تو ہم پانی کو بہت زیادہ لیمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے پانی کا استعمال بھی کم کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم سے خارج نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ ابھی فیلیر کی طرف نہیں گئے صرف ابھی کڈنی ڈیس آرڈر کی طرف ہی جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی کا استعمال اپنے غزہ میں بہت اچھا کریں ایک دن میں آٹھ سلس گلاس کا پانی ضرور استعمال کریں اگر اس میں ڈیٹاکس وارٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسے کہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ ڈیٹاکس وارٹر بنتا کیسے ہے اس میں آپ ایک لیٹر پانی میں ایک ہیرہ، ایک لیمون، ادرک کا ٹکڑا دارچینی اور کچھ پدینے کے پترے ڈال کے آپ وہ پوری بوٹل بنا سکتے ہیں اور پورا دن اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں پانچویں اہم غزہ کانسل ٹی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ بند ہے جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہے کانسل ٹی بیسیکلی چھلی کے بال ہوتے ہیں جیسے چھلی کا بھٹا ہوتا ہے اگر اس میں سے بال اتار کے چھلی کے بال کا کہوہ آپ کا یوریا کریٹنین بہت کم کرنا شروع کر دیتا ہے مطبع اگر وہ بڑھا ہے تو ان کو نارمل لیول پر لانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایزا ڈیرائٹک کام کرتا ہے آپ کے جسم میں غیر ضروری پانی کو آپ کے جسم سے نکالنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے یوریا کریٹنین کو مینٹین کرنا شروع کر دیتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی غزہ میں کانسل ٹی جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہے وہ اپنی غزہ میں کانسل ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں چھلی کے بال اگر آپ نے لے لی ہیں ان کو ایک کب پانی میں پکا کے پی لیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو